گریہ بند زلے کے مینپور میں فرضی وکلنگ پرمار پتر سے سکشا کرنے بھرتی معاملے کو اسکول سکشا مندری پیم سائسنگ ٹیکام نے سنگیان میں لیتے ہوئے کہا کہ معاملے میں جڑے کسی کو دوسری کو بکشا نہیں جائے تھا چاہے عدکاری ہو یا کرمشاری جانچ میں تھوڑا سمیل لگے گا لیکن بچوں کے بھوشے سے کھلوار نہیں ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکشا مندری پیم سائسنگ ٹیکام جی ان سے ہم جانے گے کہ گریہ بند زلے کے مینپور میں سائپڑو سکشا کرنی فرضی پرمار پتر سے نوپری کر رہے ہیں اس میں جانچ ٹیم بھی بیٹھائے گی جانچ کے بعد جانچ پرتی ہوئے در میں کاروائی کرنے کی انسانسہ کی گئے لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ دس سال ہونے کے بعد بھی اس میں آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے معاملہ دوہزار پانچ اور سات کے بیچ کا ہے جہاں پر یہ بھرتی ہوئی تھی سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے سرکار ہے اس سال ہوگے چونکہ آپ کو سکشا ہی بات سمجھاتے ہوئے اس طرح کے معاملے آ رہے ہیں خرجی دستاویج سے جو نوپری کر رہے ہیں اس پر کس طرح کی کاروائی کی جائے گی آپ کیس طرح تک سنگیان نہیں ہے معاملہ بہت پورانا ہے دو جار پانچ کا معاملہ ہے اس میں بھرتی کی گئی تھی خرجی پرمار پترز میں آئے گا تھی جیسے بتائے گئے لیکن اس کی جانش کمیٹی بنائی گئی ہے جانش کمیٹی اس میں جانش کی گئی ہے اور جانش کے اپران اس میں کاروائی کی جائے گی اور اس میں کسی بھی دو سی بکٹی کو اس میں بخصہ نہیں جائے گا چاہے وہ بلکاری ہو چاہے اپنی کمچاری ہو جو بھی اس میں دو سی بکٹی جائے ہیں اس میں کاروائی سب کسی کو کاروائی ہوگی سر چونکہ ایک طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ماملہ بھی ایک مہنے پہلے ہم لوگوں اٹھایا تھے میڈیا کے ماندھی ہم سے آپ نے آشواسن دیا تھا اب تک کس طرح کے اس پر کاروائی ہوئے چونکہ پرانے جو چانش کمیٹی بنائے گئے تھے انہیں انسانسہ کر دیا ہے کہ ایک سو بھتکی سے ایک سو مطلب ڈیڑھ سو لگ بھتک ایسے لوگ ہیں جو خرجی پرمار پتر بنوا کر وکلانتہ پرمار پتر بنوا کر نوکری کر رہے ہیں تو اس کے کاروائی کی جائے کاروائی نہیں منات کی اس طرح سے دیکھتے ہیں چونکہ قرآنہ ماملہ ہے نہیں جب قرآنہ ماملہ ہے اسے جیسے جانس چمیٹی بنائے گئے جانس میں تھوڑا تائم تو لگتا ہے جانس میں جانس پر پتر بن جیسے ہی آئے گا اس میں کاروائی ہوگی بالکل کاروائی ہوگی صرف پرتی بیتن آ چکا ہے اس میں پوشتی کر دی ہیں کہ اتنے لوگ ہیں دیر سو لگ بھر لوگ ہیں جو خرجی پرمار پتر سے نوکری کر رہے ہیں میں نے بتایا کہ اس میں کاروائی ہوگا اور جو بھی دوسری بیٹھتی ہوگی کسی کو بخصہ نہیں جائے گا جیسے کہ اب خرجی پرمار پتر سے جو نوکری کرنا ہے ان سے تو بخصہ نہیں جائے گا چونکہ وہ شکشات کے ابھی پیسے میں ہے لیکن جو ادھکاری ان پر جو انوالب ہوگا چونکہ اب اتنے لنبے بھرتی ہے اتنے لوگوں کا ہے تو کافی لنبا سمیتی یہ چل رہا ہے تو ادھکاری ہوگی چونکہ اب خرجی پر کاروائی ہوگی سمیت پر کاروائی ہوگی چاہاں ادھکاری ہو چاہاں جو بھی اس میں انبال ہو سمیت پر کاروائی ہوگا اور جو کی بدیاتی اس میں ہے اور شکشات جو بدیاتی کو کسی پر کسی پر کوئی دکت بھی نہیں آنچہی وہ بھی دیکھنا ہوں پر پردیس ایک ساتھ اتنے لوگوں پر کاروائی کرنے پر کافی سارے جو شکشات کی کمی ہیں ابھی بھی پردیس میں کمی ہیں موضوعی جو بھی دوشی کاروائی ہوگی لیکن کاروائی جو بھی دوشی ہوگا اس میں جنگدار آتھکاری مہا کے جو دیو اور ڈیو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہمیں بات کرنے کی کوشیز کی ان کا کہنا ہے کہ جو جانس پرتیویدان آیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس میں ہم کس طرح سے کاروائی کریں یہ کہنے کہ تعلی کا بہنہ تو نہیں ہے نہیں نہیں اس میں کسی بکار تعلی کی بہنہ نہیں ہے جانس جو ہوئی ہے دوسری بیکتی اس میں پائے گئے ہیں تو کاروی دشتوں سے ہوگی تو ابھی آپ نے سنا سکشا ماندری کا جن کا صاحب کہنا ہے چاہے اس میں دوسری کوئی بھی ہو چاہے وہ ادھیکاری ہو کرمشاری ہو یا سویم فرجی وارہ کرنے والے تو ان پر سبھی بھی کاروائی کی جائے گی اب چاہے اب فرجی وارہ ہوا ہے اگر اس پر جہاں چاہیا ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی کسی کو بکسا نہیں جائے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چونکہ دس سالوں سے معاملہ لٹکا ہوا ہے ابھی تک اس پر کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی ہے اب یہ ورطمان منطری کی اس طرح سے اس پرشن گیاں لیتے ہیں کمرا میں بے کرنے کے ساتھ ستیا راجکود سوراجت فریس